سواغت ہے آپ سبھی کا آج کے ہمارے اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت بہت مہتے پور ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دینے والے ہیں وہ آپ کے راشن کارڈ اور فیملی آئی ڈی سے جڑی ہوئی جانکاری ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک پریوار ایک نوکری پہلے بھی آپ کو جانکاری دے چکے ہیں لیکن آج نیوز پیپر میں جو جانکاری نکلی تھی وہ آپ کو بتانے والے ہیں تو آپ سبھی کا بہت سواغت پوری اینڈ تک اچھے سی ویڈیو دیکھئے گا سمجھئے گا کیا کچھ بتانے والے ہیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا چینل پر پہلی بار آئیں سبسکرائب جرور کلی جیگا سبھی لوگ جو بھی ہیں یوپی سے جانکاری جو کچھ نیوز پیپر میں نکلی ہے تو آج کی ڈیٹ کی جانکاری میں آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جون 2023 آج تین تاریخ ہے آپ لوگ جو یہاں پر دیکھئے گا کیا کچھ نیوز پیپر میں نکلا ہوا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس کے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ پریوار آئی ڈی فیملی آئی ڈی رسن کارڈ اس کی جانکاری اس کو لے کر میں نے جو ہے پہلے سے دو ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہیں وہ آپ کو میں چینل پر مل جائیں گی کوشش کروں گی اوپر آئی بٹن میں پوری پروسس آپ کو اس میں مل جائے گی کیسے کیا کرنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار آئی ڈی سے جڑیں گی سبھی لابکاری سرکاری یوجنہیں مطلب آپ کو نوکری ملنا ہو یا نوکری کسی پرکار کی ہو پرائیویٹ ہو سرکاری ہو اردھ سرکاری ہو سمبیدہ کی ہو یا کوئی بھی سرکاری یوجنہ ہے وہ سبھی آپ کو تبھی مل پائیں گی جب آپ کے پاس فیملی آئی ڈی ہوگا اب یہ فیملی آئی ڈی آپ کو ملے گا کیسے کیسے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں چلیے سمجھ لیتے ہیں اس ویڈیو کے مادے ہم سے ایک بار پھر سے آپ سبھی کو یہ اپ ڈیٹ بتا دے رہے ہیں آپ لوگ دھیان نہیں دے رہے ہیں میں نے پہلے بھی جب فیملی آئی ڈی پر ویڈیو اپ لوٹ کری تھی بہت کم لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تھا لوگوں نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جبکہ یہ سب سے ایمپورٹنٹ کام ہے آپ لوگوں کو کرنا جروری ہے یہاں پر دیکھئے ہر پریوار کے کم سے کم ایک صدر سکو روجگار سے جوڑنے کے لیے پردیس میں پریوار آئی ڈی بنائی جا رہی ہے مکھے سچیو درگا شنکر مصر نے کیند سرکار کے سایوگ سے سنچالت سبھی یوجناؤں کا ڈاٹا بیس لے کر اسے پریوار کلیار پاس بک ایوام فیملی آئی ڈی سے جوڑنے کو لے کر نردیس دیئے یوجناؤ کی پرگتی کی سمیقشہ کرتے ہوئے سکروار کو مکھے سچیو نے کہا کہ اس کے مادھیم سے روجگار سے ونچت پریواروں کا چنہانکن آسان ہوگا انہیں روجگار کے افسر پراتھ مکتا پر اپلبد کرائے جا سکیں گے انہوں نے یوجناؤ کا زیادہ سے زیادہ پرچار پرسار کرنے کے نردیس دیئے تاکہ پردیس کا کوئی بھی پریوار سرکاری یوجناؤں کے لاب سے ونچت نہ رہے انہوں نے بتایا کہ فیل حال اتہ پردیس کے لگبک 3.61 کروڑ پریوار راشتری خاد سرکچہ یوجناؤ کا لاب پا رہے ہیں خاد سرکچہ یوجناؤں مطلب جو آپ کو راسن ملتا ہے فری راسن کا لاب آپ لوگوں نے بہت اٹھایا لیکن اب اگر آپ فیملی آئی ڈی نہیں بنوائیں گے تو راسن بھی کیسے آپ کو مل پائے گا ٹھیک ہے تو پوری جانکاریاں سمجھ لیے گا آگے کہ خاد سرکچہ یونا راسن کارڈ جو آپ کا ہے اور ان کی راسن کارڈ سنکھیا ہی فیملی آئی ڈی ہوگی جن پریواروں کے پاس راسن کارڈ دھرک نہیں ہے وہاں پورٹل ڈی پی ایس اور یہاں پر سلیس فیملی آئی ڈی ڈوٹ یو پی ڈوٹ گوو ڈوٹ ان پر پنجین کر اسے لے سکتے ہیں سمجھ لیجے یہاں پر بات یہ ہے جیسے آپ کے پاس راسن کارڈ ہے آپ اس سے راسن لیتے ہیں راسن کارڈ صرف راسن کے لیے ہی نہیں اور بھی کئی جگہ آئی ڈی کے روپ میں لگتا ہے کام میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اب راسن کارڈ جو ہے وہ آپ کا اس سے آپ راسن لے رہے ہیں لیکن وہ جو راسن کارڈ ہے اس کو فیملی آئی ڈی بھی بنانا ہوگا تو جن لوگوں کے پاس راسن کارڈ ہے اسے فیملی آئی ڈی میں بنا لیجئے فیملی آئی ڈی جو آپ کا راسن کارڈ کا نمبر ہوگا وہی آپ کا فیملی آئی ڈی نمبر بن جائے گا لیکن آپ کو ایک بار فیملی آئی ڈی کے لیے پنجین کرنا ہی ہوگا familyidup.gov.in یہ پورٹل پر اپنے راسن کارڈ کو فیڈ کروا کر کے جتنے بھی آپ کے پریوار میں صدر سے ہیں ان سب کے آدھار کارڈ فیڈ ہوں گے وہاں پر جب سب کے آدھار کارڈ جو ہیں verify KYC ہوگا آدھار کارڈ سے تو سب جتنے بھی پریوار میں لوگ ہیں ان کا اگر راسن کارڈ آپ کا ہے سب کا جو چھوٹ گئے ہیں ان کا بھی آپ جوڑ لیجے تو اس طرح سے فیملی آئی ڈی جو ہیں وہ آپ کو بنوانی راسن کارڈ کے ہی تھرو بنے گی ٹھیک اب پریشن آتا ہے جن کے پاس راسن کارڈ نہیں ہے تو وہ فیملی آئی ڈی کیسے پائیں گے تو ان کے لیے بھی سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس راسن کارڈ نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ سیدھے فیملی آئی ڈی میں پنجین کرا لیجئے اور آپ کو فیملی آئی ڈی کا نمبر مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نمبر کہیں پر ڈائری میں جگہ پر لکھ کر رکھ لینا ہوگا کوئی بھی نوکری ہوگی کوئی بھی سرکار کی یوجنا ہوگی کوئی بھی لاب آپ کو لینا ہوگا تو آپ سے فیملی آئی ڈی نمبر پوچھا جائے گا اور آپ کو وہ فیملی آئی ڈی نمبر بتانا ہوگا تب ہی آپ یوجناوں کا لاب لے پائیں گے اس یوجنا پر اس اپ ڈیٹ پر میں نے بہت پہلے ویڈیو بنا دی تھی آپ لوگوں کو اویر کر دیا تھا بتا دیا تھا اور اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم نے آپ کو جو یہ بیپ سائٹ پورٹل ہے یہ بھی open کر کے دکھایا تھا اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ کہاں پر آپ کو پنجین کرنا ہے کیسے کلک کرنا ہے کیسے پتہ کرنا ہے سب کچھ میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا اب اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا یا آپ لوگوں نے ابھی جانکاری نہیں تھی جלאدی سے جا کے اس ویڈیو کو میرے چینل پر دیکھئے سمجھئے family ڈی کیسے بننی ہے اور ضرور niche ہے تو وہ لوگ بھی بنوائے نہیں ہے تو وہ لوگ بھی بنوائے سبھی لوگ کو فیملی آئی ڈی بنوانی ہے ابھی سرکار نے شروع کیا ہے فیملی آئی ڈی بنوانا تو آپ لوگ دھیان نہیں دے رہے پھر جب بھیڑ ہوتی پھر لائنوں میں لگنا پڑتا ہے تب آپ لوگ کو دکت ہوتی ہے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہونا پڑے گا تو ابھی بھی آپ لوگ آرام سے ویڈیو کو دیکھئے سمجھ ہی جانکاری پرات کیجئے اور اپنی فیملی آئی ڈی کو بنوائیے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو جانکاری ملی ہوگی جانکاری کافی زیادہ آپ کے لئے مہاتپور ہے اور اس جانکاری کو آپ لوگوں نے سنا سمجھا اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگ اس جانکاری کو دوسروں کو بھی شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بلکل مت بھولیے کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری ہے اور اس طرح کی اور بھی جانکاری اپ ڈیٹ کے لئے چینل کو سبسکائب نہیں کیا کر لیجے گا اور ایسے ہی سمجھوں سے ریلیٹڈ جانکاری ہو یا فیسرکار کی اوجناوں سے ریلیٹڈ جانکاری ہو کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو میں آپ کو ویڈیو کے مادم سے بتاتی رہتی ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی جانکاری کے ساتھ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دھنیواد